این آر سی اور سی اے کا خوف اور دہشت اتنی پھیلائے گئی کہ آج ملک بھر میں انتہائی استراب کے عالم مسلمان پریشانی جو ساکھوں پر نکلا ہیں ہیدر آباد جو ایک مسلم خیادت کا مرکز ہے یہاں پر منلیس اتحاد انسلیوں کی خیادت میں مسلم انڈرڈ فورم نے دارو سلام میں ایک بڑا احتجائی جلسہ منظم کیا محبوب نگر میں کیا اور آج پوری ریاست کے مسلم زعومہ اور خائدین وزیراعہ کے چندشکر راوز سے ملاقات کے لئے ہیں پرگتی بھون آئے ہوئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وزیراعہ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ریاست تلنگانہ میں سی اے اور این آر سی پہ عمل درامت نہ کرنے کا وزیراعہ اعلان کریں اور خوی امید کی جا رہی ہے کہ ان مسلم زعومہ سے وزیراعہ یہ وعدہ کریں گے ریاست میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا فنسٹر جناب کے چندشکر راوز صاحب سے بڑی اچھی پوزیٹیو میٹنگ رہی اور اچھی بات یہ رہی کہ انہوں نے ہم کو اس بات کا تحقن دیا کہ ان کی سرکار ان کی پارٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی جو سی اے کے جو سٹیزن ایمنمنٹ خانون بنایا گیا اور سی ایم نے یہ کہا بھی اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ٹی آر ایس پارٹی نے جو سبا اور راجل سبا میں دلکھا ہوں بھی جیا جیس منسٹر ختائی کی تمام جو کنسی میں معقول حضرہ ہے اس پہ ہرکے تو خوش نہیں اور وہ بار بار ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سوڑ ہو رہا ہے جیس پم کی سراب میں لے کر جا رہے ہیں اور سی سوی بات یہ ہے کہ ہم دعوت دیں گے کانگریس پارٹی کو بھی سی پی آئی کو بھی سی بی ایم کو بھی کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام لوگوں کو آ کر ملک کو بچانے کا ہے ملک کی روح کو بچانے کا ہے اور چیف منسٹر نے ہم سے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لائک مائنڈڈ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان سے بھی بات کریں گے ان کو بھی دعوت دیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو پھر جو بھی ٹھوڑے ٹائم کے بعد وہ ایک سب کو جمع کر کے ایک میٹنگ کر کے پبلک میٹنگ بھی کریں گے تو یہ ایک اچھی پوزیٹیو میٹنگ رہی اور چیف منسٹر بار بار ہمارے کوئی امپریس کرے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ کانسٹیوشن کا یہ ملک کا مسئلہ ہے اور اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے اور ساتھی ساتھ چیف منسٹر اس بات کو بھی ہمارے کوئی امپریس کرے کہ ہر حال میں ہم کو امن کو برخرار رکھنا ہے اور ہم تو یہ بولے کہ سر یہ مسئلہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک کمیونٹی کا نہیں ہے بلکہ کانسٹیوشن کا مسئلہ ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بی جے پی کی موڈی گورنمنٹ اس ملک کو ریلیجن کے نام پر ایک لیجسلیشن بنایا ہے تو یہ تمام باتیں ہوئی ہیں اور ہم مطمئن ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ چیف فنسٹر نے ہم سے کہا کہ ان کو ایک دو دن کا ٹائم دیجئے وہ خود فیصلہ کر کے میڈیا کو بتائیں گے ان کی پارٹی کا پوزیشن کیا ہوگا اس بارے مگر میرے کو لگتا ہے کہ چیف فنسٹر ریفنیٹلی ایک پوزیشن لیں گے کیونکہ جب وہ ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ سب ملک کا مسئلہ ہے اور چیف فنسٹر خود بولے کہ نظامباد کی پبلک میٹنگ میں وہ ٹی آر ایس کے لوگ آئیں گے اس میں اور آپ دوسرے پولٹیکل پارٹیز کو بھی دعوت دیجئے ہمارے سامنے چیف فنسٹر پرشاند ریڈی منسٹر کو بولے کہ نظامباد کی پبلک میٹنگ میں آپ لوگ پورا جائیے اس میں شرکت کریے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ چیف فنسٹر جو ہم اپنا ڈیمانڈ رکھیں ہمارا ڈیمانڈ تو یہ تھا کہ جیسا ٹی آر ایس پارٹی سی ڈبل اے اس وقت سٹیزن ایمنٹمنٹ بل کی مخالفت کی ہم سی ایم سے یہ اس بات کا مطالبہ کیے کہ ان پی آر کا بھی آپ اس کا پروٹسک اس کو روکیے جس طرح کیرلا کی سرکار نے ان پی آر کے اوپر سٹے لگایا وہ آرڈر کاپی بھی ہم سی ایم کو دیئے اور ہم سی ایم کو یہ بتائے ہیں کہ ان پی آر میں اور این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے بازابتہ ہم لوگ ایم ایچ اے کے ڈاکیومنٹس کو پروڈیوز کر کے سی ایم کو بتائے جس میں اینیویل ریپورٹ میں اس سال کی اینیویل ریپورٹ میں خود ایم ایچ اے کہہ رہا ہے کہ ایم پی اے is the first step towards این آر سی اور ایم ایچ اے کے ویب سائٹ پر جو سنسس کا جو اس میں لکھا ہے ایم پی آر کے بارے میں لکھا ہوا ہے پی آئی بی کے پریس نوٹ ہے ایم ایچ اے کا تو یہ سی ایم خود دیکھ کر سی ایم خود بولے کہ یہ لکھا ہے بنا بتائے ہم ان کو اور سی ایم خود بولے کہ یہ پورے دیش کو معلوم ہونا چاہیے کہ این پی آر is the first step towards این آر سی تو مجھے پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر کش اندرشک کر رہا ہوں ایک positive decision لیں گے ہمارا demand تو ہی تھا کہ این پی آر پر آپ جیسا کیرلا کی گورنمنٹ نے اور various state گورنمنٹ اس پر stay لگائی ہے اس پر stay لگائی ہے کیونکہ یہ state کا مسئلہ بھی ہے آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے نوٹ میں بھی کہا ہے کہ article 131 کا روٹ لے کر state government supreme court کو بھی جا سکتی مگر all in all ہم ہم تمام لوگ چیف منسٹر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ایک لمبی گفتگو تھی اور بہت سے چیزوں پر ہمارے بات ہوئی ہے میں ہر چیز کو یہاں پر بولنا غلط رہے گا جہاں تک ہم کو یقین ہے کہ چیف منسٹر اور ان کی پارٹی انخریب میں ایک دو دن میں انشاءاللہ ایک positive decision لیں گے اور جہاں ان پی آر این پی آر انرسی میں کوئی فرق نہیں ہے میں صاف طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر غلط� رہے ہیں ان پی آر انار سی میں کوئی فرق نہیں ہے ان پی آر ان آر سی کے برابر ہے اور اِسِ لئے ہم لوگ تمام دیش کے لوگوں سے appeal کر رہا ہوں کہ ہوم منسٹر جو کہہ رہے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کے ہوم منسٹری کے ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ان پی آر ایک ر Stand ٹی پورڈ ناس صا 우리 این آر سی بات کہا ہے کہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں اور مسلیٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کے لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر خیر ہماری جو آج جو میٹنگ ہوئی کیسی آر صاحب سے ہم اس سے مطمئن ہیں اور یہ جو پروٹیسٹ اب آئندہ سے جو بھی پروٹیسٹ ہوگا اس میں تمام پولٹیکل پارٹی ساتھ رہیں گے اور ایک ایک پورے کنٹری میں اور سٹیٹ میں مسیج جائے گا بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہے کل بار بار انہوں نے خلافیقیشن دیا ہے بار بار خلافیقیشن دیا ہے کہ اس میں اور اس میں آج اب آپ لکھتے جائیے چلی لکھتے جائیے بار چیپٹر فیفٹین اینیوال ریپورٹ چیپٹر فیفٹین اینیوال ریپورٹ آف ایم ایچے ٹوزاوزن ایٹین ایڈ نائنٹین آپ کو فوٹو دکھاؤں ہاں فوٹو دکھا ہوں دیکھو ہلو یہ دیکھو چیپٹر فیفٹین اینیوال ریپورٹ آف ایم ایچے جس میں پوائنٹ نمبر فور میں پڑھ رہا ہوں انگریز یادین آپ کو پرسات صاحب پوائنٹ نمبر فورٹ آف ایم ایچے پوائنٹ نمبر فور پرسات صاحب پوائنٹ نمبر فور ہے چلیے اب آپ آئیے پرسات صاحب یہ آپ جانتے ہیں آپ تو پریس کے سینئر ریپورٹر ہیں تیلنگانہ کے پرساد صاحب پریس انفرمیشن بیرو آپ دیکھتے جاؤ P.I.B. 26 نومبر 2014 منسٹر ہم اپرس سیکنڈ لائن N.P.R. is the first step towards creation of N.R.I.C. یہ ہوگا دوسرا تیسرا پرساد صاحب M.H.A. کے ویب سائٹ پہ جائیے آپ اور اس میں جہاں پہ سیویل ریجسٹریشن ڈیویزن لکھاوا ہے سیویل ریجسٹریشن ڈیویزن آپ سیکنڈ پیچ پہ جائیے اس کے نیچے لکھاوا ہے N.P.R. انڈیا is in the process of setting up N.P.R. this is the first step towards creation of N.R. national register of citizens and the issue of national identity card یہ اب آپ جائیے 26 نومبر 2014 کرن ریجیجو کا جو آنسر دیئے پارلیمنٹ میں یہ سب کیا ہے پھر یہ تو کوئی میرے آفیس سے تو نہیں بنا یہ کوئی میں تو نہیں بنایا یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ویب سائٹ سے ہے اور کیوں ہوم مینسٹر اس طرح کا بیان دے رہے ہیں سینسس اگر ہوگا تو 1948 ایک کے تحرد ہوگا N.P.R. N.R.C. ہوگا تو سٹیزنشپ ایکٹ ایکٹ آف 1955 ہوگا اور اس کو واجپائی گورنمنٹ نے ایمنٹ کیا تھا جو بی جے پی بول رہے ہیں کہ نہیں وان مونن سنگھ کے زمانے میں بھی N.P.R. ہوا اس وقت جب ہوا تھا تو اس کو سٹیزنشپ سے نہیں جوڑا گیا تھا اب آپ جوڑ رہے ہیں اس میں آپ کوسٹین پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی آپ آدھار کو لا رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ایک اور آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں منسٹی آف ہوم افیس کا نوٹیفیکیشن ہے یہ یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ ویب سائٹ پہ جائیے آپ اس میں آپ جا کر دیکھئے سیکشن 3 سیکشن 4 پڑھ لو آپ سیکشن 3 سیکشن 4 پڑھ لو اور سیکشن 4 میں سیکشن 4 سب سیکشن 6A میں کیا بھو رہا دیکھ لو آپ کس کو بے خوب بنا رہے ہیں لو آپ میں آپ سے میڈیا سے گزاریش کر رہا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹس کو بلا کر پوچھئے ہوں منسٹر کو یہ سب کیا ہے پھر یہ بلکل بلکل اس وقت ان پی آر کو سٹیزن شپ سے نہیں جوڑا گیا تو جو سرکار نے جوڑ رہی ہے اس وقت ان آر سی کا نہیں تھا اب ان آر سی کر رہے ہیں اور سٹیزن میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ م dance کہ سٹیزن امیدمنٹก کی نرسی کے پریزم سے دیکھنا ضروری ہے آپ کو آج وہ سکھ سعبیت ہو رہا ہے It is for the chief minister to decide he said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation and he would like to speak with all the parties and try to bring them ممتا بانا جی رہنے جی رہنے جی رہنے ہیں ممتا بانا جی رہنے جی رہنے جی رہنے ہیں ممتا بانا جی رہنے جی بانا ہے اس میں ہمیں اس کو کل جماعتی کریں گے ہمیں کل پارٹی بھی کریں گے ہمیں کل پارٹی کو بلائیں گے سایے CPI ہو CPI موزب کو بلائیں گے ارندوتی رویس نے once they come for NPR you can lie about your name so that they can actually they won't register your name if you ask me I would say what Kerala government has done they have given us to you NPR because NPR is the first step اورنر کیونک وانتا رادا تعلن راکسADA ایک اپ Iyaٹی ایر قhandi پیویph بلک ہے تلینگانا ان کے ن Kafka اپس اپ اسی نپ آرگئیم personاراتwięین میں تعلنت جانب بلک اس کی طریق آپ است انڈکا رو مدود اور پھر ایک ایسا ایسا ہے آپ کو سنو آپ کو سنو آپ لوگا بھی کیونکہ بار بار آپ لاپنے کی عادت نہیں ہے آپ لوگ کو خالی جو اوپر سے فون آیا سن لیتے ہیں توتوں کی طرح اور یقین کر لیتے ہیں اس کو کیا لکھاوا ہے سنو آپ آپ section 4 دیکھ لو the draft of indian citizen shall be published by sub district for inviting objections or for inclusion of any name or correction of family so and so so and so any objection against a particular entry for inclusion of name or correction if any in the local indian citizen may be made within 30 days objection کا بھی ہے doubtful کا بھی لکھاوا ہے کوئی بھی official doubtful بولا تو کیا کریں گے پھر آپ doubtful کوئی بھی create کر سکتا کہ اس کا کیا parameter ہے وہ decide کرے گا doubtful کو نے تو یہ bjp جو بار بار کہہ رہی ہے کہ کسی بھارت کے citizen کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا سوال ہے کہ مجھے citizen کون decide کرے گا کون decide کرے گا کس بنیاد پر decide کریں گے آپ اسی لیے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اگر npr ہوگا تو nrc ہوگا اور دیش کے سو کو اور جنتہ کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا کون decide کرے گا میری citizenship کو اور آسام میں جو 5,40,000 بنگولی ہندو ان کو citizenship کیوں دیں گے آپ ہمن تو بھی سو شرما کرے ہیں ہم اچھا اس cancer ہی نہیں کرتے citizen amendment act کے ذریعے آسام کے 5,40,000 بنگولی ہندو کو citizenship ملے گی اور جو 5,00,000 مسلمان ان کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا جب موڈی جی کہتے ہیں کہ گھسپیٹی آتا ہے تو اپنی ایڈنٹیٹی کو چھپاتا ہے اور جو ریفیوجی آتا ہے وہ بولتا ہے تو پھر یہ کیا کر رہا پھر یہ چیزیں ہیں سےagonی پھر کہتے ہیں مепور اوڈالی ہے اور آج کے آج کے اس میٹنگ میں جو آہ جو جو لوگ تھے ان کا نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے محترمہ علائے ہیں یہ ایک لا مکان ٹرسٹ ہے اور مشہور فلم پروڈیوسر بھی ہیں اور ہمارے عزر بھائی جماعت اسلامی کے ہیں مولانا مسعود حسین مشتہدی آہ آہ ہاں ہاں ہمارے فرخہ مہجویہ کے ہیں ہمشاد پاشا خادری صاحب ہیں حسین فاروقی صاحب سنی دعوت اسلامی کے ہیں ہمارے حسین حمومی صاحب امام باغیام کے مسجد کے مفتی خلیر احمد صاحب وائس چانسلر جامل نظامیہ قبول پاشا خادری صاحب آپ کے حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب تو کم یہ اور ڈاکٹر اسمہ پریزنٹ او وومنز ونگ آل انڈیا مسلم پسل اللہ بورٹ پھر شبیر احمد صاحب جمعیت علماء کے مفتی غیاس جمعیت علماء کے سید نصار حسین حیدر آغا شیعہ کمیونٹی سے رحم الدین انصاری صاحب اردو اکاڈیمی کے چیئرمن ہے تو اکبر الدین اویسی صاحب فلو لیڈر تھے ایم آئیم پارٹی کے حامد محمد خان صاحب جماعت اسلامی کے آندرہ تیلہنگانہ اوڈیسا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تھے تو یہ تمام ایک گروپ تھا آمیر اللہ خان صاحب ایکانومیسٹ ہیں وہ اور صدیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ٹرسٹی بھی علامہ کہاں کے سب لوگ تھے آپ کو معلوم سنسس کا ایک کیا ہے آپ کو معلوم ان پی آر کا ایک کیا ہے سنسس کا جو ایکٹ ہے 1948 کا ایکٹ ہے ان پی آر این آر سی کا نائنٹین فٹی پائی سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ ہے جو 2003 میں واشپائی سرکار نے اس کا ایمنٹ کیا تھا تو سنسس ہوگا سنسس کا فورٹی ایکٹ ہے ان پی آر این آر سی جو ہے وہ سنسلشپ ایکٹ آر اینٹین 55 کے تیاد ہوگا سنسس اور این آر ای نیر پی جو ہے وہ ریجسٹر جنرل آف انڈیا کرتا ہے بڑھ اس کا ایک ڈیفرنٹ ہے تو بی جے پی آپ کو آپ کی آنکھوں میں دھول جاگ پھیک رہی ہے وہ نے نیسے سینسے سو آئی سوٹی اٹھیک میں ہو یہ این پی آر جو ہوگا یہ سیٹیزنشپ ایک کے تحت ہوگا نرسی بھی سیٹیزنشپ ایک کے تحت ہوگا اس کے پر دسکشن بھی نہیں میں آپ کو ڈاکیمنٹس دیا ہو آپ لوگ جب بلا کے ہمیت شاہ کو پوچھتے ہیں نا آپ خالی سنتے رہے تھے ان کو آج جی 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 بہت اچھا بہت یہ بہت چلے گا ہو گیا ایسا پوچھو نا ارے جیسا ہمار کو پوچھ رہے پوچھتے آپ ہمیت شاہ کو پوچھے آپ کو کچھ بھی نہیں پوچھتے آپ لوگ ڈرتے آپ لوگ میں آپ کو ڈاکیمنٹس کا نمبر دیا ہوں نام دیا ہوں آپ جا کے پڑھو آپ پڑھئے پلیز اس کے بعد فیصلہ کرو آپ میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کا کام ہے میڈیا کا کام ہے کہ میرے کو ایکسپوز کرو آپ چلو بلا میرے کو آپ بلا کے بٹھا کے پوچھو میرے کو میں جو بول رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے پورے سمجھدار لوگ اس کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں NPR is the first step towards NRC that is the fact the government itself is claiming on their website the minister has said in the parliament یہ ہے چلنا ہاں چلی اب اب ہو گیا اب بس پرگتی بھون سے آئینین کے لیے میں حبیوالی الجرنی کیامرے من مدوسطن کے ساتھ